بڑی عجیب سی آج بات کرنے جا رہا ہوں اور یہ بات ابھی تک کسی چینل پر نہیں ہوئی ہم اتنے منافع ہو چکے رویوں میں اتنے منافع ہو چکے من حیث القوم معذرت کے ساتھ میں بڑی ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں اور اگر برا لگے تو مجھے کہہ دیجئے گا لیکن میرا کام ہے صحیح بات کہہ ہم نے ہیلووین ڈے منایا بابانگی دخل منایا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی کونسی تہذیب کونسا معاشرہ کونسا کلچر آپ نے اپنی پاکستان کی تہذیب اور اس کی قبر کے اوپر ایک کیل ٹھوکی اب آئیے دوسری طرف آپ نے بلیک فائیڈے منایا آپ سوچی اس پاکستان کے اندر جس پاکستان بلیک فائیڈے کا مطلب ایک سیاہ جمعہ جو سید الایام ہے جو جمعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو سید الایام بتایا ہے امریکہ کے اندر لوگوں کو نہیں پتا پرابلم یہ ہے کہ ہم شترے بے مہار اندے بہرے گنگے بن کے ایک تہذیب کے پیشے چل پڑتے ہیں جو امریکہ کرے گا جو ویسٹن ورلڈ کرے گا وہ ہمیں کرنا ہے بھئی کیوں کرنا ہے بات یہ ہے کہ بلیک فائیڈے ہم نے کبھی تحقیق کی کیا ہے سن لیجے مجھ سے بلیک فائیڈے امریکہ میں ہر سال نومیمبر کے لاس تھرزڈے یعنی فورت تھرزڈے منایا جاتا ہے ان کا تھنکس دے ہوتا ہے وہ شکرانے کے طور پر مناتے ہیں اور دوسرے دن بلیک فائیڈے جو ہے وہ جمبے غفیر چونکہ وہ سیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو بلیک فائیڈے کہا کرتے ہیں اچھا ہم نے گوڈ فائیڈے نہیں منایا ہم نے برائیڈ فائیڈے نہیں منایا ہم نے وائیڈ فائیڈے نہیں منایا ہم نے خوبصورت فائیڈے نہیں منایا ہم نے ربیل اول کے موقع پر کوئی سیل نہیں رکھی ہم نے محرم میں ظاہرین کیلئے کوئی شیل نہیں رکھی ہم نے رمضان میں کوئی شیل نہیں رکھی ہم نے رمضان میں کوئی گوڈ فریڈے نہیں منایا ہم بلیک فریڈے اس لئے منائیں گے کہ ویسٹ نے منائے تھا اور امریکہ نے منائے تھا اور یہاں پر شترے بے مہار عورتیں جو ہے وہ سورس کے اندر چلی جائیں گی اس سے بڑی منافق قوم اور کونسی ہوگی کہ جس کو اپنی کلچر کا نہیں پتا اپنی تہذیب کا نہیں پتا اور ہم جو ہے وہ بلکل دھیر چال کے طور پر پیشی چلتے چلے جا رہے ہیں جب تک آپ اپنی نومس پر نہیں کھڑے ہوں گے میرا ماننا ہے امریک صاحبہ جب تک آپ اپنی کلچر پر نہیں کھڑے ہوں گے جب تک آپ اپنی نومس پر نہیں کھڑے ہوں گے جب تک آپ سوسائیٹی کو اس بات پر تیار نہیں کریں گے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ آپ ہے یہ وہ ہے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے دیکھیں ویسٹ میں ہم ویسٹ کی مثال دیتے ہیں وہ بے شرم ہو گئے وہ بے حیاء ہو گئے وہ بے غیرت ہو گئے یہ ہو گئے وہ ہو گئے وہاں جھوٹ کو جو ہے نا جھوٹ کو کفر سمجھا جاتا ہے وہ اگر اگر آپ کسی گورے کے آگے جھوٹ بولنے بس آپ نے انتہائی کفر کر دیا وہ اتنے آنسٹ ہوتے ہیں اپنے کام میں یہ تو ہے ہماری ابتداء جھوٹ سے ہوتا ہے منافت سے ہوتی ہے ہماری ابتداء جھوٹ کے بندن میں نہیں رہتے ہیں ہماری ابتداء وعدہ خلافی سے ہوتی ہے وعدہ خلافی سے ہوتی ہے ہماری ابتداء غصے میں آ جائیں ایسی تیسی مادر پدر آزاد گلیاں دیکھیں ہم ایک دوسرے کو ہماری ابتداء ان چیزوں سے ہوتی ہے ہماری ابتداء اور ان کی ابتداء جو ہے وہ کمکمنٹ سے ہوتی ہے ان کی ابتداء سچائی سے ہوتی ہے ان کی ابتداء اپنے آپ کو کنٹرول کرنے سے ہوتی ہے یہ ساری چیزیں نا ہماری ساری اچھی چیزیں انہوں نے ایڈاپ کر لیے ہیں ہمیں سکھایا گیا قرآن پاس دیکھیں اصل اچھا پھر ایک اور چیز آپ کی جو رولنگ الیٹ ہے آپ کی جو رولنگ الیٹ ہے یا جن کو آپ آئیکونز کہتے ہیں پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ آئیکونز بھی آپ کو کیا بتا رہے ہیں آپ ایک تماشی دیکھتے ہیں روز ٹی وی چینلز کے اوپر آپ تماشی دیکھتے ہیں پہ سوسائیٹی کے اندر جھوٹ اس حد تک عام ہو چکا ہے ہمارے ہاں کہ اب اس کو بولتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا یوں سمجھ لیجئے وائٹیمنز کا کیپسول ہو گیا ہے جس کو روز آپ نے جب تک آپ جھوٹ کا وائٹیمنز کا کیپسول نہیں لیں گے آپ کا کام یعنی وہ ہی میں نے جبلا جب ترمی کہتا ہے اس حد تک جھوٹ بولو کہ وہ لوگوں کو سچ لگنے لگے